میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا أقصم بهذا البلد وَأَنْ تَحِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدُ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدُ لَقَدْ خَلُقْنَا الْإِنسَانَ فِيكَ بَدْ أَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقْضِرُ عَلَيْهِ أَحَدُ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَلُّ بَدَاءَ أَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدُ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِثَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْطَحَ مَا الْرَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكْرَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَثْغَبَةَ يَتِيمًا زَامَقْرَبَةَ أَوْ مِسْكِينًا زَامَتْقْرَبَةَ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصُوا بِالْقَبْرِ وَتَوَاصُوا بِالْمَرْحَمَةَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ نَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةَ سَلِّي عَلَى نَبِيَّنَا سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ سَلِّي عَلَى شَفِيِّنَا سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ پَرْکَرِ دِلْرُبَا بَنْكِ آَيَا رُوحِ عَلْزُ سَمَحَا بَنْكِ آَيَا پَرْکَرِ دِلْرُبَا بَنْكِ آَيَا رُوحِ عَلْزُ سَمَحَا بَنْكِ آَيَا سَبْ نَبِيِّ خُدَا بَنْكِ آَيَا وہ حبیبِ خُدَا بَنْكِ آَيَا بَنْكِ خَيْرُ الْوَرَا آگئے مُصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے انعام ہیں امتی کے لیے سبْ نَبِيِّ خُدَا بَنْكِ آَيَا وہ حبیبِ خُدَا بَنْكِ آَيَا حضرتِ آمِنہ کا دُلارا حضرتِ آمِنہ کا دُلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرتِ آمِنہ کا دُلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دُعہ بَنْكِ آیا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دُعہ بَنْكِ آیا سبْ نَبِيِ خُدَا بَنْكِ آئے وہ حبیبِ خُدَا بَنْكِ آیا مَسْنَتِ نَازِ عرشِ بَرِی ہے بوریا جس کفرشِ زمینی ہے مَسْنَتِ نَازِ عرشِ بَرِی ہے بوریا جس کفرشِ زمینی ہے در کا تربان روحُ الْعَمِی ہے سرورِ اَمْبِيَا بَنْكِ آیا سبْ نَبِيِ خُدَا بَنْكِ آئے وہ حبیبِ خُدَا بَنْكِ آیا تاج تاروں نے دی گئے سلامی تاج تاروں نے دی گئے سلامی تاج تاروں نے دی گئے سلامی بادشاہوں نے دی گئے غلامی بے مثال اس کا اسمِ گرامی مُسْتَفَا مُجْتَبَا بَنْكِ آیا سبْ نَبِيِ خُدَا بَنْكِ آئے وہ حبیبِ خُدَا بَنْكِ آیا وہ نبی رحمتِ آلَمِی ہے جو بھی گئے اس کے زیرے نبی ہے وہ نبی رحمتِ آلَمِی ہے جو بھی گئے اس کے زیرے نگی ہے ایسا مختار دیکھا نہیں ہے ایسا مختار دیکھا نہیں ہے جیسا خیر الورابن کے آیا ایسا مختار دیکھا نہیں ہے جیسا خیر الورابن کے آیا پیکرے دل ربابن کے آیا روحِ عرض و سمہ بن کے آیا سب نبی خدا بن کے آیا وہ حبیبِ خدا بن کے آیا ایسا مختار دیکھا نہیں ہے ایسا مختار دیکھا نہیں ہے معلوم ہوگا عرض کرنے کی صحیح کروں گا بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے باہن شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد نویت سنت الارتقاف جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتقاف کی نیت کر لیا کریں جب تک مسجد میں رہیں گے اعتقاف کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افتاری میں کچھ کھانا یہ بھی جائز ہو جائے گا ورنہ مسجد میں کھانے پینے کی شرعن اجازت نہیں اور جتنا ہو سکے دو زانوں بیٹھا کریں مسجد میں آ کر تعظیم کے نیت سے جب بیان ہو درس ہو جتنی دیر تک بیٹھ سکے دو زانوں عدب تعظیم کے نیت بھی ہو دو زانوں بیٹھیں اور جب تھک جائیں تو جس طرح چاہیں بیٹھیں محذف طریقے پر پھر جب یاد آ جائے آپ کو تھکن دور ہو گئی ہے پھر دو زانوں ہو جائیں اس کے عادت بنیں انشاءاللہ جتنا عدب کریں گے اتنی برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ عزوجلہ اور جو اس طرح میں ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں یہ برکل عدب کے خلاف ہے بیان جب بھی قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہوں بیان ہو رہا ہو تو ٹیک لگا کر بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے اس میں نقصان بھی ہے غفلت ہو جاتی ہے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی نہیں آجاتی ہے اور بیٹھیں بھی تو اتنے فاصلے سے بیٹھیں کہ اگر آپ بھول کر بھی ٹیک لگانے جائیں تو گھر پڑے تو نیند اڑ جائیے برنہ پھر تھوڑا سا بھی کمر ہٹا لیں گے تو پھر لگا لیں گے تو اب یہ جو اتاعت گزار اسنا ہی بھائی ہوتے ہیں وہ تو بیچارے بیچ میں آکر بیٹھتے ہیں اب جو نہیں مانتے میری بات میں دعائی کر سکتا ہوں ان کے لئے ہٹتے نہیں وہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تو انی سے دھور بھاگے جن تجھ پہ پیار آئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد میں احمد رضا انڈیا سے گجرات گونڈل سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا جروس کے اندر میں جو رسالے تقسیم کیے جاتے ہیں تو اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں تو کیا آپ نے وہ عورتیں کو رسالے تقسیم کر سکتے ہیں گونڈل والے ہمارے ستائیں بھائی احمد رضا ہند میں گونڈل ایک شہر ہے گجرات صوبے کا تو وہاں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ لنگر رسائل کیا ہم جلوس میں شریک اسلامی بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں اول تو اسلامی بہنوں کو جلوس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے مدنی برکے کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے کہ جائے کہ بے پردہ بے پردہ اسلامی بہنیں بھی اسلامی بہنیں ہی کہنا پڑتا ہے بہرحال ایسی بے پردہ بے خیاء عورتیں کہ جو لاکھوں ہزاروں مردوں کے بیچ میں گھزنیاں جلوس میں اب وہ بھی اسلامی بہن اب کیا کریں ناراض ہو جائیں گی ورنہ تو ان کو بھی آخر اسلامی بہن تو منان ہے نا حقیقت میں مدنی برکہ پہنا کر تو اس لئے وہ اسلامی بہنیں جلوس میں شرکت نہ کیا کریں نہ کیا کریں نہ کیا کریں نہ کیا کریں کوئی اجازت نہیں ہے یہ سہیں بھائیوں کا جلوس ہے سہیں بہنوں کا نہیں ہے مگر کچھ نہ کچھ بارحال گھس جاتی ہیں سائیڈوں پہ اور چلتی ہوتی ہیں مگر یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو ان کو تو پانی بھی نہیں پلانا چاہیے آپ رسالت دینے کے لئے بات کرتے ہیں ان کی ہمدردیوں میں جا کے ان کو پانی پلاتے ہوں گے ان کو جا کے وہ جو لنگر بٹتا ہے نیاز جو بانٹتے ہیں دوازی سمی والے نہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نیازیں بانٹتے ہیں وہ عورتوں میں جا کے بانٹتے ہوں گے اب وہ کس نیت سے بانٹتے ہیں وہ اپنے دل سے پوچھے کہ آخر ان کی ہمدردیا کیوں اتنے ہزاروں مردوں کو چھوڑ گئے ان میں جا کے گھستے ہوں تو ایسوں کو بھی روکنا ان کو پانی بھی نہ پلائیں تاکہ یہ تنگ آ کر بھی گھر گھس جائیں جلوس میں آئیں نہیں ان کو آپ وہ چاکلیٹ اور ٹافیاں اور بسکوٹ اور رسالے اور پہنچائیں گے تو یہ تو ان کی حسلہ اب ضائع ہوگی یہ آئیں گی تو ان کو پانی بھی نہ پلائیں ان کو گھر جانے دیں بلکہ اسپیکروں پر ہو سکے تو جلوس میں اعلان کیا گئے ہیں کہ اسلامی بہنیں فوراں گھر چلی جائیں ان کو جلوس میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو اس طرح شرمندہ ہو کر ہو سکتا کچھ نہ ہو غیرتمند اسلامی بہنیں گھر میں چلی جائیں گے اسی طرح جو اسلامی بہنیں یہ رونقیں دیکھنے جشنہ ولادت کی نکلتی ہیں بہت یعنی کہ میلے کی صورت اختیار کر جاتا یہ جشنہ ولادت جو ہے ہمارے ہیں جس سے اب تو مجھے بڑی تشویش ہونے لگی ہے اتنی بے پردگیاں اور مردوں کے ساتھ گھڑ موڑ ہو کر عورتیں جو ہیں وہ چل پڑتی ہیں تو یہ بلکل روشنائیاں دیکھنے اور چراغاں دیکھنے کے لیے نہ نکلا کریں عورت اور چار دیواری بس ان کو چار دیواری میں رہنا چاہیے اس کو باہر نہ نکلنا چاہیے عورت کے لفظی معنی بھی ہے چھپانے کی چیز عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی چیز کو چھپا کر ہی رکھنا چاہیے مردوں کو بھی چاہیے کہ جن کی چلتی ہے گھر میں مگر وہ مرد اب ان کو مرد کہوں یا کیا کہوں میں جو خود مطلب لے کر نکلتے ہیں سب سیر کرانے کے لیے سٹاپنگ سینٹروں میں تفریقاؤں میں اور پتہ نہیں کہاں کہا چراغاں بھی دکھانے لے کر آتے ہیں مردوں میں گھنج جاتے لے گئے توبہ استغفراللہ اللہ تعالی ہماری اس طرح بہنوں کو بھی اقلی سلیم دے اور اس طرح بھائیوں کو بھی دے وہ اکبر علابہ دی کا ایک شہر یاد آیا بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا انہیں عورتوں سے گویا پوچھا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی وہ اقل پہ مردوں کی پڑ گیا اکبر علابہ دی نے اس طرح کے بہت لاحی اشار لکھے ہیں وہ چوٹ کرنے والے تو یہ مردوں کو چوٹ کی ہے کہ مرد نہ مرد ہو گئے مردوں کی اقلوں پہ پردہ پڑ گیا جب ہی ان کی عورتیں باہر آئیں اگر مرد واقعی مرد ہوتے تو ان کی عورتیں اس طرح بے پردہ کبھی نہیں گھوم سکتی یہ اکبر علابہ دی کے شیر کا میں نے ایک طرح سے اپنے طور پر وہ آپ کو وضاحت کی میں اس سے زیادہ مخالف ہوں کہ مرد عورت کو لے کر بے پردہ نکلے اور میں کیوں مخالف ہوں اکبر کیوں مخالف تھے کہ اسلام نے اس کی ممانعت فرمائی ہے پوپا محرم کے ساتھ نکلتی ہیں ہم اگر محرم کے ساتھ جس انداز میں نکلتی ہیں ایک تو محرم کے ساتھ وہ نکلی کہ جو بالکل یعنی کہ باہ پردہ ہے اور کسی کام سے وہ نکلی اور چلی گئی ایک یہ کہ محرم کے ساتھ مردوں سے ٹکرا ٹکرا کر جو چراغہ میں آپ ذرا دیکھو بعض علاقے سے کنجسٹڈ علاقے ہیں ان میں یہ عورتیں ہیں جو بے باقی کے ساتھ گھسی پڑتی ہیں اب وہ لاکھ پردے میں ہیں لیکن وہ کچھ تو یوں یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہوگا نہیں وہ نقاب اٹھا کر اور پھر مطلب یہ کہ مرد پتہ نہیں وہ چراغہ دیکھتے ہوں گے یا ان کو دیکھتے ہوں گے ان کو ہی دیکھتے ہوں گے ان کو بھی دیکھتے ہوں گے ظاہر تو ان کو شرم نہیں آتی ہوگی مرد کو شرم نہیں آتی ہوگی کہ میری بہن کو جوان بہن کو دوسرا مرد گھر کے دیکھ رہا وہ تو حضرت سیدنا ابو سائیب رضی اللہ تعالیٰ نے تھے کہ نئی نئی شادی ہوئی تھی مشکہ شریف میں یہ روایت ہے نئی نئی شادی ہوئی تھی اور باہر سے ہو کر گھر کے باہر گئے تھے جب لوٹے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی تو اکدم اب جلال آ گیا اور فوراں نیزہ تان لیا اور اس کی طرف بڑے کہ باہر کیسے وہ گھبرا کر پیچھے اٹھیں اور عرض کرنے لگی کہ میرے سر کے تاج میں باہر نہیں نکلی نکالی گئی آپ ذرا دیکھئے تو سہی کہ میں کیوں نکلی اندر جائی ہے فوراں لپکے اندر جب دیکھا تو ایک سامپ بستر بر کنڈلی مار کے بیٹھا ہے آپ سمجھ گئے کہ سامپ نے میری زوجہ کو بے پردہ کیا وہ باہر نکالا مطلب بے پردہ تھی یہ بھی نہیں باہر نکالا بس تو وہ بس ایک دم پیچھو تاب کھاتے ہوئے سامپ کی طرف آپ بڑھے اور اس کو نیزے میں پیرو لیا نیزہ مار کے بھونک کے اس کو نیزے میں پیرو لیا اب وہ سامپ ایک دم تڑپا زخم سے تڑپا اور سیدنا ابو سائیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے ڈس لیا ان کو بھی زہر کا اثر ہوا ادھر سامپ جو تھا وہ نیزے کے زخم کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گیا اور اس طرح ابو سائیب رضی اللہ تعالی عنہ سامپ کے ڈسنے اور زہر کے چڑھنے کے سبب دم توڑ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ حضرات کتنے غیرت منتے اب اس کا مفہوم ہے مخالف کیا میں یہ بولوں کہ یہ بے غیرت ہیں جو بے پردہ عورتوں کو لے کر پھرتے ہیں تو میری ناراض ہو جائیں گے چلو میں نہ بھی بولوں تب بھی اگر ہو یا نہیں ہو وہ حدیثوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہو یا نہیں تو جو حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی عورت کس مرد سے ملتی ہے ان میں یہ بے پردہ عورت لے کر نکلتے ہیں جو ہی شامیل ہو گئے بلکہ بے پردہ جانے دیتے ہیں وہ بھی شامیل ہو گئے تو ان کو حدیث پاک میں دیوس کا آگیا دیوس دیوس کے معنی بے غیرت ہوتا ہے بے حیاء بے غیرت جو غیرت نہ کھائے اپنی مہارم پر بے پردگی کے باعث تو اس کو دیوس بولتے ہیں اور حدیث پاک میں کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا یعنی ابتدان اب وہ اللہ کی رحمت پڑھے کہ بے حساب بخش دے تو وہ قادر ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو یا پھر یہ کہ وہ سزا اپنی پوری ہو لینے کے باہت جنت میں جائے گا تو کوئی بولے کہ چلو ٹھیک ہے بلاخر جنت ہو جائیں گے تھوڑی وہ سزا ہو جائے گی نعوذ باللہ من ذالک تو اگر کوئی جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھے تو اب پھر ہمیشہ جہنم میں رہ گا اب نہیں نکلے گا کبھی بھی اگر جہنم کے عذاب کو اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے گا کہ یہ کفر سریع ہے قطعی کفر ہے جو اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے گا اگر ہلکا جان کر یہ کہے کہ تھوڑا بہت چلو رہ لیں گے بلکہ یہ جملہ ہی کفری آئے کہ تھوڑا بہت رہ لیں گے جہنم میں کیونکہ یہ عذاب کو ہلکے جاننے ہی کی تو علامت ہے کہ تھوڑا بہت رہ لیں گے برنہ کون ہمت کر سکتا ہے کہ تھوڑا بہت جہنم میں رہ لیں گے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالی ہماری ایمانوں کو سلامت رکھے بہرحال میری استعائی بہنیں بھی جو ناظرات ہوں اگر تو وہ بھی اگر ایسی بے پردگیاں ہوئی ہیں سابقہ تو توبہ کر لیں توبہ کا دربادہ کھلا ہوا ہے استعائی بھائیوں نے بہتیادی کیے اور اپنے طاقت بھر ان کو روکا نہیں ہے غیرت نہیں کھائی تو وہ بھی توبہ کر لیں اور عیندہ سا بہت کریں کہ چونکہ پردہ جو ہے وہ علیہ السکادری نے بیان نہیں کیا وہ قرآن نے بیان کیا جس پر ہمارا ایمان ہے اس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکمیں پردہ کرنا اس لئے علیہ السکادری نے بولا اپنے گھر کی بات وہ کہاں کر رہا ہے اس لئے اللہ رسول کے حکم کو سر آنکھوں پر چڑھائیے اور اپنے گھروں میں پردے نافذ کیجئے شرعی پردے انشاءاللہ عز و جل اللہ توفیق بکشے و اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الربیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد اس سلسلے میں مکتب دل مدینہ کی ایک کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب اس کو حاصل کیجئے چار سو سے کچھ اس پاس صفے ہیں اس کو حاصل کیجئے اس کو پڑھئے انشاءاللہ بہت معلومات ہوں گی پردے کے تعلق سے انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام علیہ جب تلقیے چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے جب تلقیے چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلق جشنے ولادہ ہم بناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو جب تلقیے چاند تارے 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 ان کے آشک نور کی شم میں جلاتے جائیں گے جبکہ حاسد دل چلاتے سڑ پٹاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اے شہد شاہ مدینہ السلام علیکہ زینہ تے عرش معلہ زینہ تے عرش معلہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اے شہد شاہ مدینہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ غوث اعظم امام توقعہ ون نوقع جلوائے شان قدرت پلا خو سلام ہم تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر عظام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر عظام مصطفہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایات لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں اتاری بنے میرے شیخ طریقہ پہ لاکھوں سلام مصطفہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایات لاکھوں سلام اللہ علیہ وسلم یا مکی یا مدن یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلیب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عنہ یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آگے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آگے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آگے محمد آگے محمد آگے محمد آگے باستnu